ہیلو فرینڈز آج بات کرتے ہیں ہم لوگ جی ایس جو جنرل سٹیڈیز ہے پچھلے سال پچھلے سال جو جولائی دوہجہ سولدہ میں مینس اگزام ہوا تھا اس کے بعدے میں کچھ سمجھتے ہیں کہ کیسے پیٹرن تھا اور کیا اس کا سٹائل تھا سیلی تھا جو کہ آنے والے اگلے اگزام میں کافی بینیفیشل ہوگا حالانکہ کچھ سیلیبس ڈیفیزنٹ ہوگا اور بہت سارے نئے چیز کچھ ایڈ ہوں گے لیکن کہیں 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 سے انسپارٹ رہے گا کہیں کہیں سے بیسٹ ہوگا تو آئی ہوپ کہ اس سے کچھ نکو جعور فائدہ ہوگا دوہجہ سولدہ کے مینس میں پیپر ون میں جو ٹائم ایلاو کیا تھا اگزام کے لیے وہ تین گھنٹہ تھا اور اس کے لیے میکشمیم مارکس ٹو ہنڈیڈ تھا اس بار کے سیلیبس میں تھوڑا ڈیفرینٹ ہے اس بار سمیہ تین گھنٹہ رہے گا لیکن اس بار میکشمیم مارکس دو سو نہیں بلکہ اس کے جگہ پہ تین سو رہے گا انسٹرکشنز میں اگر دیکھیں تو پہلا انسٹرکشن تھا کہ جو مارجنز میں اس کے مارکس لکھے گئے ہیں وہ اس کا فول مارکس ڈیسائیڈ کرے گا فول مارکس اس کا ہوگا سیکنڈ انسٹرکشن میں تھا کہ جو questions ہیں total 8 questions کو جواب دینا ہے اس میں تین sections ہوں گے section 1 section 2 and section 3 section 1 اور section 2 سے تین تین questions select کرنا ہے اور section جو تھرڈ ہے اس سے دو questions select کرنا ہے section 1 میں total اس بار 6 questions تھا ہے حالانکہ پچھلے بار کا جو mains exam ہوا تھا یعنی 569 سے پہلے کا جو mains exam ہوا تھا اس میں total 4 ہو رہتے تھے options اس میں سے آپ کو تین questions کو جواب دینا ہوتے تھے but اس بار options زیادہ تھے اس کا مطلب آپ کے پاس 6 options ہے اس میں سے تین questions کو جواب دینا تھا section 2 میں total 4 questions تھے اس میں سے آپ کو تین questions کا جواب دینا ہے اور section 3 میں اس میں بھی آپ کو 4 questions رہیں گے اس میں سے آپ کو 2 questions کا ماتھا جواب دینا ہے جو کی statistical person ہے جو 3rd instruction ہے اس میں لکھا ہے candidates are required to give their answers in their own words as for as practicable مطلب پرچارتی جتنا ہو سے کہ اپنے سبدوں میں ہی اتر دیں اور 4th instruction میں تھا all questions have been printed both in hindi and english یعنی جو questions ہوگے hindi-english دونوں میں printed ہوں گے in case of any ambiguity in hindi version the english version shall be considered authentic مطلب اگر ہندی version میں کچھ confusion ہے کچھ problems ہے تو جو english version میں جو data دیا رہے گا english version میں جو information ہے اسی کو authentic مانا جائے گا 5th instruction میں تھا part of the same question must be answered together and must not be interposed between answered to the other questions مطلب یہ question ہے اگر اس question کو abc میں divide کر دیا گیا ہے تو اس question abc 3o part کا جو question ہے ایک ہی جگہ پر لکھنا ہے یعنی question 1 میں abc section ہے تو question 1 میں abc 3o کا answa ایک ساتھ ہی لکھنا ہے تو یہ تھا 5th instruction اسی کو hindi میں translate کیا گیا instructions کو پہلا question تھا سیکشن 1 کا critically examine the significance of revolt of 1857 with a special reference to بیہار ایک question پوری طرح سے 25 marks کا تھا اسے بیہار کے ویسے سندر میں 1857 کی جو قرانتی تھی اس کی مہتو کی critically analysis کرنا تھا الوچناتنک بیویچنا کرنا تھا یعنی آپ کو دونوں fact کو لکھنا ہوگا اس آندولن سے کیا آگے کے آندولن پر پر بھاو پڑا اور اس کا کیا impact رہا کیا نقصان بھی رہا کیا اس میں کمی رہی تو ایک الوچناتنک بیویچنا کرنا ہے second تھا سندھال ویدرو یعنی discuss the main couches of سندھال abriding and what are what were its consequences مطلب سندھال ویدرو کے جو مکھے قارن کیا تھا اس کے قارن کو لکھیں کیوں آندولن ہوا تھا اور اس کے پر بھاو کیا اس آندولن کا اثر کیا ہوا اس کے بارے میں آپ کو straight forward questions تھا 25 marks کا complete question تھا third question تھا bring out the silent features of patna column painting ابھی تک کا جو بھی BPSC کا mains exam ہوتا تھا تو اس میں patna column all more color اور pal color اے تین میں سے ہمیشہ ایک question جو کہ 25 marks سے complete ہوتا ایک پوچھا جاتا تھا آگے بھی I hope کی next میں بھی پوچھا جائیں کچھ اس سے related ہی fourth question تھا what was the significance of چمپارن ستیاغرہ for present appraisings مطلب کسان بھی درو کے لیے چمپارن ستیاغرہ کے محتو کو اسپشٹ کیجئے یعنی جو چمپارن ستیاغرہ تھا وہ آگے اس کی آگے جو کسان آندولن start ہوا 1922-23 کے بعد سے جو start ہوا کسان آندولن تو کہیں کہیں چمپارن ستیاغرہ سے inspired تھا تو اس کا جو چمپارن ستیاغرہ کا importance ہے اس کے بارے میں لکھنا تھا جو کی آگے کسان آندولن میں بہت important role play کیا ہے تو اس کے importance کو لکھنا تھا یہ بھی question complete 25 marks کا تھا fifth question تھا define nationalism and how was it addressed by Ravindrnaath Tagore یعنی राष्टवाद का پیغہ साच क्या है उसे परिभासित किजिए और Ravindrnaath Tagore ने किस प्रकाइसे प्रभासित किया था राष्टवाद को उसके बारे में लिखना है sixth question था discuss the relevance of Nehru in making of modern India यानि आधनिक भारत की निर्मान में نیہرو کی بھومی کا کی سمیچھا کیجئے یعنی ابھی جو موڑاین انڈیا کا اس کے نیرمان میں جواحالال نیہرو کا کیا امپورٹنٹ رول رہا اس کے بارے میں آپ کو سمیچھا کرنا اس کا دلیبھینس کو ڈسکس کرنا ہے یہ بھی کمپلیٹ 25 مارکس کا تھا اس کا سیکشن 1 میں ٹوٹل 6 قویشنز تھے سبھی قویشنز کا مارک اکوال تھا اور 25 مارکس کا تھا اس میں سے آپ کو 3 قویشن کا جواب دینا تھا اب آتے ہیں سیکشن 2 میں سیکشن 2 میں ہے کا انٹرفیرز جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایمپورٹنس کو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے سیکشن 2 میں بھی چار قویشنز ہیں اس میں سے آپ کو 3 قویشن کا جواب دینا ہے 7, 8, 9, 10 ٹوٹل 4 قویشن اس میں سے 3 قویشن کو جواب دینا ہے پہلا قویشن 7 قویشن میں دیکھتے ہیں What do you understand why climate change and what reasons are attributed to climate change What mission have been constituted under the national action plan on climate change formulated by the government of India What steps have been taken in this regard by the Bihar government discuss یعنی جلوائی پریورتن سے آپ کیا سمجھتے ہیں جلوائی پریورتن کی کارن کیا ہیں اور بھارت سرکار دوارہ جلوائی پریورتن پر نیرمیت راستریہ کاری ہو جنا یعنی national action plan جو climate change پہ ہے اس کے انترگت کون کون سے لچھ ندھائید کیے گئے ہیں اور بھی ہر سرکار دوارہ اس سمبند میں کیا کیا قدم اٹھائے گئے ہیں اس کا آپ ورنن کیجئے یہ بھی complete 25 marks کا تھا ایٹھت question تھا in the absence of well educated and organized local level government system panchayats and samitij have remained mainly political institutions and are not effective instrument of governance critically discussed یعنی کی جو ایک سوشچت ایوام سنگٹیت اسثانی استرکی ساسل پہنالی کے ابھاو میں پنچائت یوم سمیتیاں مکھتے راجنیتک سنسثائیں بنی رہتی ہے اور ساسن کا پربھاوسالی اپکرن نہیں بن پاتی ہے اس کا آلوچناتمک سمیچھا دینا ہے آپ کو سمیچھا کرنا ہے مطلب اگر well developed اگر education well educated اور local level پر اگر government ٹھک سے نہیں کام کرتی ہے جو پنچائے تو ہم جو سمیتی کمیٹی جی یہ سب ایک political institution اور یہ جو administration میں اس کا کوئی importance role نہیں پلیو کر پاتا ہے اس کا اس کے آپ آلوچناتمک سمیچھا کیجئے اس کو آپ critically analysis کریں اس کے بارے میں اپنا بھیو دکھیں اے بھی complete 25 marks کا تھا 9th question تھا public health system has limitations in providing universal health coverage do you think that private sector can help in bridging the gap and what other viable alternative do you suggest یعنی سارو بھومی سواست شیمائے پردان کرنے میں لوگ سواست پرنالی کی شیمائے ہیں کیا آپ کے ویچار سے نجی چھتر اس کمی اتوار دوری کو بھگانے میں سیتو کمپلیٹ کرنے جو بھی کوئی چند تا موسٹ لی اپلا اپلا چند جس میں آپ کو اپنا برین کا استعمال کرنا تھا اور سوچ کے لکھنا تھا یہ 25 marks کا تھا تینت کوئی چند تیوریزم اکٹیویٹیز and mutual distrust have clouded India پاکستان relations to what extent the use of soft power like sports and cultural exchange could help to generate goodwill between the two countries discuss with suitable examples بھارت پاکستان کے سمبندوں پر آتنکوادی گتوی دیوم آپ سے اویسواس کے بادل مندرہ رہے ہیں دونوں داشتروں کے مدد سوہرد کو سمبند اسطحپیت کرنے کے لیے کھیل کودیوم سانسکریتی آدان پیدان جیسی سو میں سکتی کی پری یوگ کس سیما تک کیا جانا چاہیے اس کو آپ اوچیت اداحضن سہیت سمجھائیے یہ بھی complete 25 مارکس کا تھا یعنی section 2 میں question number 7 سے لے question number 10 تک تھا 7 8 9 10 total 4 question تھا اس میں میں total 4 questions ہے اس میں سے 2 questions کا جواب دینا ہے اس questions کا سارے page کو میں facebook page ہے ns knowledge point میں اس کو ڈال دوں گا آپ وہاں سے اس کو نکال سکتے ہیں اس کے پیج کو اس کے questions کو کیونکہ stat کا question کافی لمبا ہے اور total 4 questions ہے اس میں 2 questions کو جواب دینا ہے سارے page آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے next video میں دیکھیں گے GS paper 2 questions paper کیا تھا اور اس کے بارے میں انالیسیش کریں گے اس کو سمجھنے کی